کیوں؟ تیسرے پارے میں آتا ہے وَمَن خَوَفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَن نَفْسَعَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى جو ڈرہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہی اپنے نفس کو لگام دے کے رکھے گا تو اس کا ٹکانہ تو پھر جنت ہے اور جنت میں جب جائے گا تو پھر تو دیکھیں انصاف یہی ہے نا کہ جن جن خواہشات پر اس نے دنیا میں پابندی لگائی تھی ان تمام خواہشات کی برپور تسکین کا اس کے لئے انتظام کیا جائے یہی انصاف کی بات ہے نا تو جنت ایسی ہی ہے اس کے لئے لیکن دنیا میں گناہوں سے رکنا ضروری ہے لیکن یہ لوگ کیا ان کو تو آخرت پر یقینی نہیں تھا تو جنت پر کہاں سے آتا سوچا کہ یہی پر اپنی جنت بنا لو خوب انجوائے کیا مسلمانوں میں کئی گمراہ فرقے تو نکلے ایک شخص تھا مسلمانوں ہی میں سے ریشنلسٹ معتضلہ اس زمانے میں بہت ریشنلسٹ ہوتے تھے ہر چیز کا ان کو ریشنل ایکسپلینیشن چاہیے ہوتا تھا انسین غیب پر ان کا یقین نہیں تھا حانکہ خود کو مسلمان کہتے تھے اس نے یہ کہا کہ عذاب اور ثواب کیا ہے جزا اور سزا کیا ہے اس نے کہا کہ جو شخص شریعت کی پابندیوں کو اپنے اوپر نافذ کر لیتا ہے شراب چھوڑ دیتا ہے عورتوں سے آزادانہ تعلق چھوڑ دیتا ہے اور جو بھی شریعت کی پابندیاں ہیں وہ اپنے پر لگا لیتا ہے یہی تو سزا ہے اللہ کی یہ اس نے سزا بغت لی دنیا میں اور جو شخص شریعت کی پابندیوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ دل بھر کے عورتوں سے تعلق قائم کرتا ہے شراب پیتا ہے اپنی مرضی پوری کرتا ہے یہ تو اللہ کا عجر ہے جو اس کو دیا گیا ایسی ایسی باتیں بھی سننے کو ملی ہیں اتنی زیادہ دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے کہ وہ کہیں کہ دونوں ہاتھوں سے جس نے دنیا سمیٹی وہ تو اللہ کا چہیتا ہے ایسی ایسی گمراہیاں بھی آئی ہیں اور یہ سب کیوں آئیں دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ کی بات نہ مانی یا کم از کم وہ باتیں ہیں جو زندگی کا مزا کرکرا کر دیتی ہوں وہ نہ مانی لیکن کہاں تک زندہ رہیں گے ایک حد تک ہی زندہ رہنا ہے جس طرح زندگی کی لذتوں کا مزا چکھا اسی طرح موت وہ بھی ہر انسان چکھے گا کل نفسن ہر جان ہر جان موت کا مزا چکھے گی اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی خاطر انسان جتنا نفس کو ناغوار اور تلخ لگنے والی چیزوں پر عمل کرواتا ہے موت میچھی ہو جاتی ہے ہلکی آسان ہو جاتی ہے تو اگر موت ہم چاہتے ہیں خوشگوار ہو اور پلیزنٹ ہو اور یہ مرحلہ آسان ہو تو پھر نفس کو تو اللہ کی اطاعت میں گھلانا ہوگا لیکن جو لوگ زندگی کو میٹھا اور خوشگوار رکھنے کے لیے اللہ کے ہدایت کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں تو موت بہت تلخ بہت ناپسندیدہ ہو جاتی ہے لیکن پسند ہو یا نہ ہو آنی تو ہے اب آگئی تصور کریں اپنے لئے ہم تصور کرتے ہیں کہ موت آگئی کتنا جیئیں گے نا کب تک ہم یہاں بیٹھیں گے اس کمرے میں بتیں کب تک بولیں گے ایک دن تو یہ زبان چپ ہوگی ایک دن تو یہ کان سننا چھوڑیں گے ایک دن تو آنکھیں دیکھنا چھوڑیں گی ایک دن تو موت آئے گی جان نکل جائے گی اس کے بعد قبر میں چلے جائیں گے تصور کر لیں قبر میں رکھ دیا گیا لوگوں نے رکھا چالیس قدم لوگ چل کر جاتے ہیں تو یہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ منکر نکیر آ جاتے ہیں اب وہ اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور سوال جواب شروع کر دیتے ہیں اب یہ وقت آ گیا نا جس کے لئے سارا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کیوں بیٹھیں یہاں آ کر اس لیے کہ ہم اس مرحلے پر کامیاب ہو سکیں قبر میں جا کر لیٹ گئے اس کے بعد تو قرآن پر عمل کرنے کا قرآن پڑھنے سیکھنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں وہ کونسے ٹائم ہے وہ تو ابھی نکالنا ہے دنیا کے زندگی میں سے تو منکر نکیر آتے ہیں سوال جواب شروع کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردہ بھائی کے لیے اس وقت دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو سوالات کے مرحلے پر ثابت قدم رکھے حدیثیں مضمون آتا ہے کہ تم لوگ قبر میں ایسے آزمائے جاؤ گے جیسے لوگ دجال کے فتنے سے آزمائے جائیں گے تو یہ سوال جواب ہے نا یہ کوئی اتنے آسان نہیں ہوں گے کہ ہم کہیں گے ہاں سے بس فر فر ہم نے ایفسن مینڈڈلی جواب دے دی جنہوں نے ایفسن مینڈڈلی دین کو لیا ہوگا نا وہ جواب نہیں دے پائیں گے جنہوں نے بہت سنجیدگی سے دین کو لیا ہوگا دنیا میں عمل کیا ہوگا وہ ہی جواب دے پائیں گے منکر نکیر کے سوالوں کا ابھی جو سوالات کا مرحلہ ہوگا قبر کے اندر اس مشکل وقت میں کون ساتھ ہے کوئی نہیں قبر کا گڑا ہے تنہائی ہے اور تاریکی ہے اور اپنے آمال ہیں تو ساری امید آمال سے لگانی ہے کہ اللہ ان آمال کو قبول کر لے عمل کیوں کرنا ہے عمل نہیں بچائے گا نیک عمل اس لیے کرنا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں تو امید تو اللہ کی رحمت سے ہے اور کیسے ہے آمال کے ذریعے کسی کے کہنے میں آ کر آمال میں کمی نہ کریں مجھے بتائیں اس مرحلے پر قبر میں لیٹ کے کس کو یاد آئے گا کہ بہت اچھا ہے کہ میں فلان پارٹی میں نیونیون چلی گئی تھی بہت انجوائی کیا تھا وہ جو فلان کنسرٹ سنا تھا بڑا مزہ آیا یاد آئے گا آئے گا کسی کو یاد نہیں آنے والا وہ جو اتنی ناجائز کمائی کر کے بچوں کو کھلایا تھا بہت اچھا کیا بچوں کا کریئر تو بن گیا یہ کسی کو نہیں یاد آئے گا تو اللہ کی حدیں نہ پھلانگیں حدوں کے اندر اندر جو دنیا ملتی ہے شوق سے لیں لیکن جہاں حد آجائے وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا مومن دنیا بہت دھوکے کی جگہ مطعو الغرور دھوکے کا سامان ہے مراج ہے یہ تو بس دھوکہ ہے یہ تو illusion delusion ہے یہ تو بہت محتاط ہو کے یہاں رہنا ہے قدم قدم پر یہاں نقلی معبود کھڑے ہیں جو بلاتے ہیں یاد ہے ہم نے تاغوت کے بارے میں پڑھا تھا قدم قدم پر تاغوت ہیں جو اپنی طرف invite کرتے ہیں اور یہ بڑے رنگین ہیں بہت attractive لگتے ہیں کئی معبود بلاتے ہیں اپنی طرف ان سب کا انکار ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں لا الہہ نہیں نہیں کوئی معبود نہیں ہے کوئی تم میں سے معبود نہیں ہے اللہ اللہ بس اللہ میرا معبود ہے میں تو بس اللہ کی پوجا کرنے والی ہوں اور یہ تمام معبود جو ہمیں نظروں سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں یہ اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا خطرناک وہ نا نظر آنے والا معبود ہے جو انسان کا نفس ہے جتنا دھوکہ جتنے اڑنگے نفس لگاتا ہے جتنا یہ روکتا ہے اللہ کے راستے سے اتنا کوئی اور معبود نہیں روکتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے جو نقلی artificial جھوٹے گارڈز ہیں یہ depend کرتے ہیں نفس پر اگر نفس ان کی طرف ہو گیا ان کے فیور میں ہو گیا نفس نے حمایت شروع کر دی جھوٹے معبودوں کی اب وہ جھوٹے معبودوں کے لیے آسانی ہے ایک دفعہ نفس جو ہے وہ ان کی پرستش سے انکار کر دے تو کوئی دنیا کا جھوٹا معبود انسان کو بہکا نہیں سکتا تو سب سے خطرناک سب سے فکل معبود خود انسان کا نفس اور دیکھ لیجے آپ نفس کیا جان ہماری اپنی کتنا مال خرچ کریں کتنا وقت کتنی محنت کتنی توجہ اس پر خرچ کریں پھر بھی بیمار ہوتا ہے پھر بھی بوڑا ہوتا ہے بلکہ کیا حال ہے نفس کا کہ عمر کے ساتھ ساتھ اور زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتا ہے اور زیادہ خودغرض ہو جاتا ہے یہ نفس کسی تکلیف سے بچا نہیں سکتا کسی غم سے بچا نہیں سکتا نہ یہ موت کو روک سکتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کے نفس کی پوجہ کرنا یہ کہاں کیا قلمندی ہے کوئی صلح نہیں اس کو پوجھنے کا تو ایسے بے بس ایسے خودغرض کو ہم کیوں معبود بنائیں کیوں اس کو اتنا پیمپر کرتے ہیں کہ اس کے کہنے پر فجر چھوڑ دیتے ہیں کیوں اس کے کہنے میں اس کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں کیوں اس کی ہر بات مانتے ہیں مت مانیں پھر کہیں معاشرہ خدا بن کر کھڑا ہوتا ہے برپور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ کا باغی بنا کر چھوڑے مگر معاشرے میں سے کون جائے گا قبر میں ہمارے ساتھ یا قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں کیا یہ ہمارے کچھ کام آئیں گے آخرت کو تو رہنے دیں کیا دنیا ہی کی کوئی مسئیبت یہ ہم پر سے ٹال سکتے ہیں نہیں ٹال سکتے کیا یہ ہمیں کھلا سکتے ہیں نہیں کھلا سکتے کیا یہ آپ کو رسک دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے جب نہیں کر سکتے تو اتنا کیا ڈرنا ان سے ڈرڈر کے ہماری جان ہوا رہتی ہے لوگوں سے وہ کیا کہہ دیں گے وہ کیا کہہ دیں گے ان کی زبان ان کا اختیار جو مرضی اپنا اختیار استعمال کر کے اپنی زبان سے جو مرضی کہیں آپ کے عمال نامے پر تھوڑی بھاری پڑھ رہا ہے اپنا جواب خود دیں گے اگر آپ کا مزاق اڑاتے ہیں تو تو ان کو کہنے دیں جو وہ کہتے ہیں اتنا سرمت لیا کریں لوگوں کی باتوں کا لوگوں کی پوجاہ مت کریں اللہ کی کہنے سے ڈریں اللہ کیا کہہ رہا ہے تو اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ دیکھو آزمائشیں تو آئیں گی آیت 186 لَتُبْ لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا أَذًا كَثِيرًا مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کے آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی لَتُبْ لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ یہ کم کے جو ضمیر ہے یہ مسلمانوں کی طرف ہے زور بہت ہے نون مشدد آپ دیکھ رہی ہیں اور لام تاقید کا انتہائی تاقیدی انداز ہے یہ عربی زبان میں بات کرنے کا انتہائی تاقیدی انداز ہے ضرور یعنی کہا جا رہا ہے مسلمانوں کان کھول کے سن لو اچھی طرح تم سن لو کہ تم کو تو لازمی طور پر آزمایا جائے گا مالوں کے آزمائش بھی ہوگی اور تمہاری جانوں پر بھی آزمائش آئے گی اور دوسری بات کیا لازمی طور پر کیا یقیناً کیا کرنا ہوگا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا تم کو لازمًا سننی ہوں گی باتیں اہلِ کتاب سے بھی اور مشرقین سے بھی اور تم اہلِ کتاب اور مشرقین سے بہت سی تکلیف دے باتیں سنوگے اذن کثیراً کرنا کیا ہے اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے یہ ان کاموں میں سے ہے جس کا کہ عظم کرنا چاہیے ارادہ کرنا چاہیے آج ہم کیا کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ جیسے انہوں نے بدتمیزی کی تم بھی کرو نہیں یہ تو نائنصافی ہے بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں اگر دلیل ہے تو دلیل آپ پیش کیجئے لیکن اگر دلیل سے وہ قائل نہیں ہوتے تو ان کا مقابلہ مت کیجئے چھوڑ دیجئے یہ جو آیت ہم نے پڑی ہے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک دفعہ آپ سعید بن عبادر رضی اللہ عن کی خیریت پوچھنے گئے وہ بیمار تھے یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے یعنی کہ ابھی ہجرت ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے راستے میں ایک مجلس پر سے گزر ہوا اس میں عبداللہ بن عبی جو بعد میں مسلمان ہوا بعد میں منافق بنا ابھی عبداللہ بن عبی ظاہر میں بھی مسلمان نہ ہوا تھا اس مجلس میں سب قسم کے لوگ تھے کچھ مشرق بدپرست کچھ یہودی اور کچھ مسلمان یعنی سب ملے جلے بیٹھے تھے لوگ اس مجلس میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اچھا عبداللہ بن رواحہ یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب گدھے کے پاؤں کی گرد مجلس والوں پر پڑھنے لگی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کے قریب پہنچی تو عبداللہ بن عبی نے چادر سے اپنی ناک دھانک لی اور کہنے لگا اجی ہم پہ گرد مت اڑاؤ آزد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس والوں پر سلام کیا اور ٹھہر گئے پھر گدھے سے اترے ان مجلس والوں کو اللہ کی طرف بلائیا یعنی اسلام کی دعوت دی ان کو قرآن پڑھ کر سنایا اس پر عبداللہ بن عبی کہنے لگا بھلے آدمی تیرا کلام بہت اچھا ہے اگر سچ بھی ہے تو بھی ہم کو ہماری مجلسوں میں مت سناو اپنے ٹھکانے پر جا جو تیرے پاس آئے اس کو یہ قصہ سنا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تکبر اس کا ایرگنس عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں ہر ایک مجلس میں آپ تشریف لائیا کیجئے ہم کو یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں تو اس کا انداز دیکھیں عبداللہ بن عبی کا کتنی عذیت نہ کتنی تکلیف دے بات اس نے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور کیجئے کہ آپ کہیں درس دینے جائیں اور وہ کہیں کہ بس اپنے گھر میں بیٹھا کیجئے گھر گھر آکے درس مت سنایا کیجئے ہم لوگوں کو ہمارا کیا ریاکشن ہو ہم سب کو جہنم کی وعید سنا کر اٹھ جائیں اور کہیں کہ آئندہ نہیں آئیں گے اور گھر آکے ہم اتنا روئیں اور اتنا دھوئیں اور کہیں کتنی میری بیزتی ہوئی کیوں ہم انا پرست ہیں نا اب تک ہم کا اپنی انا بہت پیاری ہے ہم میں سے ایگو نہیں گئے اب تک اس وجہ سے ہم بہت جلدی خفا ہو جاتے ہیں بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تصویر ہے نا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتْتَقُوا کی تم سبر کرو جاہلوں کی جاہلیت سے درگزر کرو ان کی جہالت کو درگزر کر دو جہالت کا جب جواب دینے پر آوگے ایسا نہ ہو کہ تم بھی جاہل لگنے لگ جاؤ تو جہالت کے جواب میں خاموشی موضوع کا بدل دینا یہ حکمت ہے یہ تقویٰ ہے اس کو مت پوش کیجئے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے بحث زیادہ بڑھائی تو وہ بالکل ہی کفر کا کھل لم کھلہ اعلان شروع کر دے تو بہت سی باتیں اس زمانے میں بھی مسلمانوں کو تکلیف دے سننی پڑتی تھیں اور آج بھی سننی پڑتی ہیں انہی کی طرف سے اور وہ کیا باتیں ہیں کہ مسلمانوں کے غیر ترقی آفتہ ہونے کی وجہ اسلام ہے کہا جاتا ہے قربانی کرنا بیر بیرک ہے طلاق اور نکاح کے قوانین پر اعتراض کیا جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا مسلمانوں کے بیک ورڈ ہونے کی وجہ اسلام ہے تو دین کے راستے میں ذہنی کوفت اٹھانی پڑتی ہے انسان کو حقیر ہونا ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں یہ تو نیچرل ہے یہ تو ہوگا ایک طریقہ ہے جب رسولوں کو لوگوں نے حقارت سے دیکھا تو آج ہم جب دین کی بات کریں گے دین پر عمل کریں گے تو ہم کیسے اگدم باعزت ہو جائیں گے اگدم نہیں ہوتے شروع میں تو آپ کو اپنی عزت سے ہاتھ دھونے ہی پڑتے ہیں اپنی عزت کا صدقہ کرنا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں تو جوابی کارروائی سے بچیں مشتعل مت ہوں غصے میں مت آئیں تھنڈے رہیں تھنڈ کے ساتھ جواب دیں اب ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کا کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اہد لیا تھا مسلمانوں کو تو ہدایت دے دی کہ تم سبر کے ساتھ رہو تقوی کے ساتھ رہو تقوی شرط ہے اگر سبر کا بدلہ چاہیے تو تقوی ضروری ہے سبر کر کے سبر کو ضائع مت کرو اللہ کے ساتھ تم نے سبر کا سودا کیا ہے اب کسی کے آگے اپنے سبر کا بیان مت کرو فرمایا آیت 187 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَتَكْتُمُونَهُ فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِسَمَا يَشْتَرُونَ اہلِ کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیش ڈالا کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں اہلِ کتاب اپنے دل سے باتیں گھڑتے ہیں یہ تو ان کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں آگ آ کر قربانی کھاتی تھی مگر جو یاد رکھنے کی بات تھی اس کو چھپاتے ہیں یاد رکھنے کی بات یہ تھی کہ تورات ان کے پاس اور اس کی تعلیمات کو عام کریں گے یہ تو بھول گئے وہی اور نبوت کی روشنی کو پھیلنے نہ دیا انہوں نے اللہ نے ان سے اہد لیا تھا کہ اپنی کتاب یعنی تورات کو خوب خوب عام کریں گے تورات میں آتا ہے اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا اور وہ تمہاری پیشانیوں پر ٹیکوں کے مانند ہوں اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے لیٹھتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کرنا ہر وقت انہی کا ذکر کرنا تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاتکوں پر لکھنا تب سوچیں کتنا زیادہ اس میں تبلیغ پر زور ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجلس محفل ہر جگہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا تاکہ لوگوں کے لیے بھی ریمائنڈر ہو یاد دہانی ہو تو ان کو اپنے گھر کے چوکھٹوں پر لکھ لینا سوچیں کہ پلرز کی اوپر بھی لکھ لینا دروازوں پر پھاتکوں کی اوپر پھاتک کہتے ہیں گیٹ کو گیٹ پر بھی لکھ لینا اتنا زیادہ تبلیغ پر ان کے ہاں زور تھا اللہ کی طرف سے ایک طرف یہ تاقید دیکھیں اور دوسری طرف ان کا چھپانا دیکھیں اگر وہ علم کو عام کرتے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو اپنا عمل ٹھیک کرنا ہوتا لہٰذا علم اور عمل کو بھول کر صرف کتاب رکھنے پر فخر کرنے لگ گئے اور لوگوں کی نظروں میں فضیلت اور عزت حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا تاکہ خوب خوب دنیا کمائی جا سکے ہوتا کیا ہے زوال کیسے آتا ہے قوموں میں یا نسلوں میں زوال کیسے آتا ہے ہوتا یہ ہے کہ آباؤ اجداد نیک ہوتے ہیں اگلی نسل کو پتا ہوتا ہے ہمارے آباؤ اجداد بہت نیک ہیں لیکن سبر اور تقوی نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں ان جیسا عمل تو نہیں کرتے ابھی ساری اولاد ایسی نہیں ہوتی بعض اولاد کیسی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جیسے اسماعیل علیہ السلام اولاد بعض ایسی اولاد بھی ہوتی ہے کہ جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتی ہے وہی تقوی ہوتا ہے وہی سبر ہوتا ہے ان کے اندر لیکن جب زوال آتا ہے تو کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں زوال آتا ہے تو پھر تقوی اور سبر نہیں رہتا ایندہ نسلوں میں لیکن اپنے آباؤ اجداد سے جو تعلق ہوتا ہے جو ان کا نام ہوتا ہے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے تاکہ ان کی شورت ہو گدی نشین بن کر قبروں کے مجاور بن کر دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں تو کسی دوسری کی نیکی کا کریڈٹ خود لے لینا اور پھر اس جیسا بننے کے بجائے اس کی نیکی اور اس کی اچھی شورت کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا یہ وہ کام شروع کر دیتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں تو علم کو تو چھوڑ دیا بھول دے فضیلت یاد رہ گئی اب علم کو بھی آپ دیکھیں علم کیا ہے ایک ذمہ داری ہے نا بوجھ کی طرح ہے اب اگر کوئی بوجھ ہے اور اس کو آپ نے ایسے لٹکایا ہے کہ وہ آگے کی طرف پڑاوا ہے بوجھ تو گردن کیسی ہوگی انسان کی جھک جائے گی نا اور اگر وہی چیز ہے علم ہے یا چلیں کوئی بوجھ ہم سمجھتے ہیں کوئی ویٹ ہے جو آپ نے لیا ہے اور اس کو پیچھے ڈال دیا گلے میں ڈال کر پیچھے ڈال دیا تو کیا ہوگا گردن اکڑ جائے گی نا تو انہوں نے بھی کیا کیا وراء ظہورہم جب علم کو پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا اٹھا کر تو ان میں اکڑ آگئی عجزی ختم جب علم کو انسان اپنا رہنما بناتا ہے چراغ راہ بنا کر اپنے سامنے رکھتا ہے تو اس کے اندر عجزی آتی ہے احساسے ذمہ داری آتا ہے اس کی روشنے میں اپنی خامیہ نظر آتی ہیں اور جب علم کو انسان بھول جائے اگنور کر دے تو اپنے عیب نظر نہیں آتے آیت 188-189 فرمایا تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں حقیقت میں ان کے لئے دردناک سزا تیار ہے زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اسی قدرت سب پر حاوی ہے اس طرح کا رویہ جس کا اوپر ذکر آیا جنت میں پہنچانے کے بجائے ان کو عذاب تک پہنچا دے گا اچھا یحمدو کو دیکھیں حمد کہ یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں ایسے کاموں پر جنوں نے نہیں کی کیا کچھ نہیں لیکن کریڈٹ چاہتے ہیں اوپر کا مضمون ذہن میں رکھ لیجئے نیکیاں بزرگوں نے کی تھی یہ اس کا کریڈٹ لے لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ دولت کی طرح نیکی بھی وراست میں منتقل ہو گئی ہم تک جیسے دولت ہم کو ملی کسی کی اسی طرح اس کی نیکی کا صلاح بھی ہمیں مل گیا تو نیکیوں کا صلاح انہیرٹ نہیں ہوتا یہ تو ہر شخص انفرادی طور پر انڈیویجولی اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے اگلے کو تو نیکیاں خود کمانی ہوتی ہیں اور دوسرے ہمت کا جو لفظ آیا ایک اور خیال دماغ میں یہ آتا ہے اور وہ خیال یہ ہے کہ انسان میں جو بھی خوبی ہے وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے ذہانت ہے علم ہے دولت ہے سب اللہ کی دین ہے جب تک اعتراف رہتا ہے کہ ہاں اللہ نے دیا ہے انسان رکنائز کرتا ہے اس حقیقت کو اکنالیش کرتا ہے اعتراف کرتا ہے اس حقیقت کا کہ اللہ نے مجھ کو سب کچھ دیا تو وہ اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ کی خاطر ان کو لگانا چاہتا ہے اگر حقیقت نظروں سے اوجل ہو گئی نعمتوں کو اللہ سے کٹ دیا اب سمجھتا ہے انسان کہ یہ ساری خوبیاں میری اپنی ذاتی ہیں اور چاہتا ہے ان کا کریڈٹ مجھ کو ملے لوگ میری تعریف کریں حالکہ اگر خوبصورت ہے یا ٹیلنٹڈ ہے یا کوئی اور اس میں خوبی ہے تو اس کا اپنا کیا کمال کمال تو اللہ کا ہے لیکن جب اللہ کی نعمت کو ذاتی خوبی سمجھتا ہے تو چاہتا ہے کہ میری وہوہ ہو میری تعریف ہو اس نے تو نہیں کیا وہ سب لیکن تعریف اپنی چاہتا ہے تو سیلف پروجیکشن پر آ جاتا ہے اور جب انسان سیلف پروجیکشن کرنے لگتا ہے تو ظاہر ہے تکبر ہی کی علامت ہے آگے سب پرسپیکٹیف کلیر کر دیا کہ اللہ کا ہے اللہ ہی اللہ ہی اللہ کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہی نے بنایا سب کچھ حمد اسی کی ہونی چاہیے ہر چیز پر وہ قادر ہے پور اقتدار اسی کا ہے آیت نمبر 190 یہاں سے خاتم سورت کی آیات شروع ہو رہی ہیں انداز سور بقرہ کے اختتام سے ملتا جلتا ہے سور بقرہ کے اختتام پر بھی بہت خوبصورت دعا آئی تھی اور یہاں سورت آل امران کے اختتام پر بھی ہم ایک دعا پڑھیں گے بہت ہی خوبصورت دعا یہ بخاری میں حدیث موجود ہے ابن باس رضی اللہ عنہما انہوں نے فرمایا کہ میں ایک رات اپنی خالہ یعنی حضرت میمونہ جو ام المومنین تھی رضی اللہ عنہ ان کے گھر رہا چھوٹے بچے تھے خالہ کے گھر رہنے گئے تھے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا انہوں نے یہ طریقہ دیکھا کہ آپ تحجد کیلئے اٹھے اور اٹھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے نین کا خمار دور فرمائے اپنے ہاتھوں سے جیسے ہم نہیں اپنی آنکھیں مل کر صاف کرتے ہمیں تصور کے آتا ہے کہ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کیا مشکل ہوتا ہوگا اٹھنا نین تو ہمیں آتی ہے ہمارے لئے اٹھنا مشکل ہے اور اللہ کے رسول تو ایسی اکھٹ سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہوں گے لیکن یہ جو ان کا یومن ایلمنٹ آپ کو ملے گا نا حدیثوں کے اندر وہ اتنا خوبصورت ہے آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے آپ کو بھی نیندھاری ہوگی لیکن نیندھ سے زیادہ اللہ پیارا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں تو نیندھ زیادہ پیاری ہو جاتی ہے ہم سو جاتے ہیں اس وقت اور وضو فرمانے سے پہلے انہیں اٹھے اور اٹھ کر وضو کیا اس کے درمیان میں یہ آیات تلاوت فرمائی شان نزول تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں عطا بن عبی ربع رحمت اللہ علی تابعی تھے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے جو سب سے خوبصورت چیز آپ نے دیکھی ہو وہ بیان فرمائیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روپڑی فرمایا آپ کی کس شان کو پوچھتے ہو ان کی تو ہر شان عجیب تھی یعنی ہر معاملہ اللہ کے رسول کا بہت ہی خوبصورت تھا ہاں میں ایک عجیب واقعہ سناتی ہوں عجیب کن معنوں میں یہاں پر خوبصورت کے معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے لیٹے پھر فرمایا یہ ذرا آپ سنیں نا پھر فرمایا کہ عائشہ اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں یہ آپ دیکھیں شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق کہ چونکہ اس وقت پر حق تو ہے عائشہ کا اگر عائشہ سے پوچھے بغیر میں اتنی لمبی نماز شروع کر دوں تو عائشہ کے حق میں کمی ہوگی یہ وقت تو عائشہ کا ہے تو پہلے اجازت لی حضرت عائشہ سے کہ عائشہ تم اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کر لوں اس میں آپ دیکھیں کہ مسلمان شوہر کے لیے کتنی رہنمائی ہے کہ بیویوں کی کیسے عزت اور ان کے حقوق کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے عائشہ دو اللہ انہا فرماتی ہیں میں نے عرص کیا اللہ کی قسم مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے اور یہ بھی پسند ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وضو فرمایا اس میں زیادہ پانی نہیں بھایا پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ داڑی تر ہو گئی پھر رکو فرمایا اس میں بھی روئے پھر سجدہ کیا کروٹ کے بل آ کر لیٹے یہ طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پچت نہیں لیٹتے تھے پیٹ کے بل نہیں لیٹتے تھے بلکہ کروٹ پر لیٹا کرتے تھے دائیں کروٹ پہ کروٹ کے بل آ کر لیٹے اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی بلال تد اللہ عنہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی اور عرص کیا اے اللہ کے رسول کیا چیز آپ کو رولا رہی ہے اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکریہ میں نہ روں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں پھر آپ نے یہ آیات پڑھیں صورت عالی مران کی پھر آپ نے فرمایا بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہیں کیا بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ پھر آپ کا معمول بن گیا تھا کہ تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو وضوح سے بھی پہلے یہ آیات پڑھا کرتے تھے ہم آیات پڑھتے ہیں آیت 195 تک فرمایا بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں بہت سی نشانیاں ہیں اقل رکھنے والے لوگوں کے لیے وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اور کربٹوں کے بل لیٹتے یہ جنوبہم کا لفظ آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے لیٹتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا کرتے تھے ورنہ ظہورِ ہم بھی تو ہو سکتا تھا نا عام طور پر تو لوگ چٹ لیٹتے ہیں سٹریٹ لیٹتے ہیں یا پیٹ کے بل لیٹتے ہیں لیکن کتنا پیارا انداز ہے علا جنوب ہم کربٹوں کے بل جب وہ لیٹتے ہیں وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَعْ عَذَابَ النَّارِ وہ بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب تُو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا تُو پاک ہے اس بات سے کہ تُو بیکار کام کرے رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَغْزَيْتَهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ بس ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے تُو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے درحقیقت بڑی زلت اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا تاب دیکھیں یہ آیت 190 اس کا تعلق تو ایمان باللہ سے ہے آیت 191 اور 192 اس کا تعلق جو ہے وہ ایمان بالآخرت سے ہے اب آیت 193 اور 194 میں آپ دیکھیں کہ تعلق ہوگا ایمان بالرسالت سے